اسلام علیکم آج کی ہمارے کہانے بلکل سچی اور سب کاموں سے امید ہے آپ سب کو پسند آئے کی اگر آپ کو چلے گی تو پلیز اس ویڈو کو لائک اور شیئر کرنے آپ کو لیے کام شکریہ میرا نام سبا ہے یہ نام امی نے رکھا دادی مجھے گاؤ کی کلی کہتے تھی ان دنوں ہم لوگ گاؤ میں رہا کرتے تھے جب بڑے بیہ کی شادی ہو گئی میں آٹھوی جو مات می تھی شادی کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا اور وہ شہر میں قیام پذیر ہو گئی اکیلے ہونے کے وجہ سے باہی بابی اسرار کر کے مجھ کو ساتھ لے آئے باہی تو صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے گر میں ہم دونوں رہ جاتی بابی مجھ کو چاہتی تھی بہت خیال رکھتی وہ مجھ سے پیار کرتے تھے جب کبھی وہ ضرور کاؤ کے سلسلے میں دورے پر جاتے میں اور بابی اکیلے ہو جاتے ہم کو اکثر زودہ سل بھوت لانا پڑتا تھا اس دن بھی باہی دورے پر کہے ہوئے تھے بابی نے کہا صبح چلو مارکیر چلتے ہیں بازار جاتے ہی ہم سب سے پہلے جس دکان میں داہل ہوئے اس کا مالک اتفاق سے ہماری گاؤ کا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی میرے بابی سے کاؤ میں شادی کرنے کی درخواست کی تھی اور بابی نے صاحب انکار کر دیا تھا تب ہی وہ ان کا تشمن ہو گیا تھا لیکن مجھے ان حالات کا علم نہیں تھا اس شخص کا نام ہی پتخان تھا بابی کو دیکھتے ہی اس کی چیور پر خبیصی شیطان نے مسکرات پیل گئی فوراں آنگے بڑھ کر مجھ کو بازو سے پکڑ لیا اور کردن پر چاکو رکھ دیا اور بابی کو دمکی دی کہ فوراں اندر دکان میں چلے جاؤ ورنہ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا بابی اس کے دمکی سن کر خاموش کری تھی اور تشویش پر انداز میں میری جانب دیکھ رہی تھی جب اس شخص نے دیکھا کہ یہی تو ایسے مس نہیں ہو رہی تو بالوں سے کچھ کر مجھ کو دیوار میں دہمارا تب ہی بابی کی سبر کی حد ٹوٹ گئی اور وہ چیخ چیخ کر کرنی لگی یہ بد تمہاری دشمنی میرے ساتھ تھے اس کو چھوڑ دوں ایسے کچھ نہ کہو پھر نہ چاہتے ہوئی میری خاطر انہوں نے اندر دکان میں قدم رکھ دیا یہ دو بجے اس دو پہر کا وقت خوکہ بازار میں لوگ زیادہ نہ تھے دکان میں بھی کوئی کاحق نہیں تھا باہر دوب دیش تھی کسی کو حبر نہ دے کہ دکان میں کیا ہو رہا ہے اور آندھا ہم دو کمزور خصیہ ایک طاقتور شکاری کے جار میں پنس گئے تھے ایک کہا یہاں تو اس کے ساتھ بھی ہم کو معلوم نہیں تھے کہ دکان کے اندر انہوں نے حصے میں اس کی تین اور ساتھ بھی موجود ہیں ان لوگوں نے خیبتان کے ہدایت پر مجھے کرسے سے باندھ دیا اور موہ میں کبڑا ٹونھ دیا پھر یہ چاروں میری بابی پر ٹوٹ پڑے ان کے پاس چاہتے اور بابی بہت خوف زیادہ تھی لہٰذا آواز ان کے خلق سنانے کے لیے اور نہ ہے انہوں نے شور مچایا شاید کہ میری چان بچانے کے خاطر شور نہ مچایا اور اتنا بڑا ظلم سے ہلیا کہ وہ کتی بابی پر چپٹ پڑے جب ان بیڈیو کی انتقام کے آگ پچھ گئی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا میں بے خوش ہو چکی تھی تب ہی اس ظالم شخص نے مجھ سے کہا جب اسے خوش آئے تو کہنے کی ہی بھت خان کو انکار کرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ خوش میں آ گئی تو میں جیسے تیسے کر کے ان کو کر لے آئی انہیں اپنی بے حرمتی کا اسخط ملالتا سارا دن صدمے کی حالت میں بہت سے حرکت پڑی رہی رات کے کسی بہر اٹھ کر کچھن میں گئی میں سمجھے بھوک لگی ہوگی تب ہی ان کی پیچھے گئی کیا دیکھتے ہو کہ اپنے سہرابے پر مٹی کا ٹیل ڈال کر وہ خود کو مچے سے آگ لہا رہی تھی میرے موں سے چھین نکل گئی دوڑ کر مچے سے ان کے ہاتھوں سے چھین لی وہ رو رو کر کہنے لگی سبا تم نے مجھ کو کیوں آگ میں چلنے نہ دیا میں تمہارے بھائی کی لائک نہیں رہی ہدا کیلئے مجھے مر چانے دوں جانے پھر وہ کتنی دیر تک مجھ سے لپٹ کر رو دی رہی دل آسہ دے کر بڑے مشکل سے کمنہ تک لائی اور ان کی کپڑے تبدیل کرائی روتے روتے ان کی ہشکی بن گئی میں نے ان سے کہا آپ ایک حضور ہے کیوں رو رہی ہے آپ کے ساتھ سلک ہوا ہے میں کیسے آپ کو چل جانے دیتی آپ مجھ کو جان سے زیادہ عزیز ہے ان سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد بھی جان لینے کی کوشش نہ کرے گی وہ کہنے لگے تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بات کو راز رکھو گی ورنہ میری اور تمہارے بھئی کے سارے چک میں رسوائی ہو جائے گی خدا کا شکر کہ بھئی چار روز بات آئے تب تک خالات معمول پر آ چکے تھے میں نے لپسی لی اور بابی کی بے حرمتی کا فردہ رکھ لیا کبھی کسی سے اس واقعے کا ذکر ورنہ وہ بیوی سے بدزن بھی ہو سکتے تھے کہ تمہارا ماضی میں حیبت خان کے ساتھ کیا معاملہ رہا تھا کچھ دن شہر میں رہ کر ہم گاؤ واپس آ گئی کیونکہ آپ کے بیعا کا تبادلہ ایسی جگہ ہوا جہاں پر وہ اپنی بیولی کو نہیں رکھ سکتے تھے بابی بجی بجی رہتی تھی خود کو اپنے جیون ساتھ کا مجرم سمجھتی تھی تاہا میں نے کبھی ان کا راز فاش نہ کیا اپنے گھر میں بھی کبھی کسی سے ایک خرف نہ کہا اس واقعے کی کچھ عرضہ بعد میری شادی کی تیاریہ ہونے لگی والد صاحب اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دینا چاہتے تھے میرے وہمہ گمانویمین آتا کہ اچانک ہی شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بہلحال موت کی طرح شادی کی گھڑی بھی مقرر ہوتے ہیں رشتہ ایک محلے دار عورت لائی دی ابو کے پاس مکان حریدنے کے لیے دھوڑی سی رکم تھی جو انہوں نے زمین فروخت کر کے حاصل کی تھی بیٹی کو بیانے کے لیے اس رکم کو نکلوا لیا اور پندرہ دن کے اندر اندر میں رشادی ہو گئی مجھ سے رائے لیے بغیر والدینی میں رشادی کرتی کچھ نہ بول سکی کیونکہ ان کی فیصلے کا احترام نہ کرتی تو کیا کرتی حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی کالج لائب دیکھنا چاہتی تھی ایک روپینہ بابی کا ظہارہ تھا مگر جو سانہا ان پر گزراتا اس کے بعد ان کو ایسے چھپ لگی کہ اب وہ کسی معاملے میں بولتی ہی نہ تھی میرے شادی جس کے ساتھ ہوئی اس کا نام سلیم تھا بظاہر خوش شکل اور خوش خوب تار تھا مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا گئی گھٹی خاندان سے تھا پھر وہ پہلے سے شاد شدہ بھی تھا اور پہلے بیوی سے ایک بیٹا تھا لیکن وہ اپنی ماں کے پاس خواتا تھا اور یہ میرے پاس خواتے تھے شروع میں سلیم نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ شاد شدہ ہے جب کسی محلے دار عورت کی زبان یہ حقیقت پتا چلی اور میں نے باز پرس کی تو وہ مجھ سے جگڑا پڑا اور میکے جھوڑ گیا جی ماں میکے رہی خرچہ بھی نہ دیا تاہاں شاد شدہ لڑکی ماں باپ کے گھر کب تک رہ سکتے ہیں بہن بائی کبھی کوئی بات کہتے تھے تو میں رونے لگتی تھی میرے حالت روز بروز خراب ہوتی چاہتی تھی تب ہی ابو نے خیال کی شاد میں اپنی گھر جانا چاہتی ہو انہوں نے سلیم کو خط لکھا کہ جو بھی خلا تھے تمہارے اب تو شاد ہو گئی ہے آ کر اپنی بیوی کو لے جاؤ یہاں بہن بائی اس کے ساتھ چکڑا کرتے ہیں خط ملتے ہی میری میاں صاحب آگئے اور بولے کہ اس شرط پر سبق کو کر لے جاؤں گا کہ اگر آپ اپنی چوٹی بیٹی کھانا کا رشتہ ہم کو ابو نے جواب دیا ہے کہ بڑی کو سکون ملا تو دوسری بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کو کیسے دوں جان بوش کر بیٹی کو کوئی میں نہیں پہنگ سکتا پھر انہوں نے مجھے مجبور کر کے پیچھا کہ جیسے بھی ہو ہم کو تمہاری بہن کا چاہیے میں نے امیابو کی منت کی کہ وہ اس عمر پر راضے ہو جائے کیونکہ میرے خوان نے مجھے مجبور کیا تھا خیر ابو مان کے اور چوٹی بہن کی منگنی میرے دیور سے ہو گئی میں سمجھ رہتی کہ بہن کی منگنی کے بعد یہ لوگ مجھ پر محربان ہو جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے وہی سلوک روا رکھا میں بہت پریشان تھی کیا کرتی میں کہ میں خوشی ملتی تھی اور نہ سسرال میں سکون خاصل تھا ان دنوں بھی بس ایک بابی میری ہم درد اور خم کسار تھی لیکن میں انہیں اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی مبادہ پریشان ہو کیونکہ پریشان ہونے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی انہیں دنوں میرے شہر کی پوستنگ گلگت میں ہو گئی اور میں ان کی ہمرا چلے گئی یہاں میرے خواہ رڑکہ ہوا جو پیدائش کے کچھ دن بعد بہت ہو گیا اس کے وفات کے بعد حلیب نے مجھ سے نہایت برا سلوک کیا کہ یہ بچے کی امت کے ذمہ دار تم ہو وہ جب ڈیوٹی پر جاتا مجھ کو کمرے میں بند کر کے جاتا اور واپس آ کرتا لا کولتا جب خوصہ آتا پیٹ رالتا مگر میں برداشت کرتی اور کیا کر سکتی تھی جوشتی تھی ایک بار والدین کو کہا تھا دوبارہ اسے شخص کے پاس لوٹ کر آنا پڑا اب تو بار بار والدین کو کیوں دکھ دوں رزماش میں ڈالو کہ بہن بھائی تو میکے میں مجھے چین سے رہنے نہ دیں گے میں نے اپنے دکھوں کی ہوا بھی انہیں نہیں لگنے تھی مگر جب بھی بیمار ہوتی ابو کو فورا پتا چل جاتا کہ مجھے کوئی تکلیب ہی میں گل گل میتی ابو نے خط لگا کہ میں نے جوا خواہ میں دیکھا ہے تم بہت پریشان ہو فورا اطلاع کرو میں آ جاؤں گا ابو کو پھر بھی کوئی بات نہ بتائی اتنا لمبا اور تکلیب تا سفر ہو کر کے آتے تو میں یہاں ان کو ناخوش ملتی چھے ماہ بعد ہم گل گل سے واپس آ گئے سلیم نے کہا کہ اب ہم چوٹے بھائی کے تاریخ رکھیں گے ابو نے اذر کیا میرے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہے میں بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا ان کے انکار پر میرے تو شامت آ گی شوہر ہے مشکہ قصور وہاں ٹہرایا کہ تم نے اپنے والدین کو منع کیا ہے اب تم ہرگز والدین سے نہ ملو گی ان سے ملتے ہو تو ہمارے کے لئے شکریہ کر کے ہم سے بدزن کر دیتے ہو تب ہی وہ ہم کو ہینا کرشتہ دینے سے گریز کر رہے ہیں اب جب والدین بابی ملنے آتے ہیں ان کو برا بلا گئتے اور مجھے مارتے یوں ہی عذاب سے اختصار گزر گئے لیکن ان کا رویہ ٹھیک نہ ہوا بہت تنگ کرتے تھے مارتے تھے تو ہمیں ایسے سکھ 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 کر روتے تھے یہ آواز بھی نکالیں نہ دیتے تھے انہی دنوں میرے یہاں بچی ہو گئی جو مردہ حالت میں تھی والدین کا آنا جانا انہوں نے بند کر دیا تھا کہتے تھے کہ ہمارے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں کیونکہ تمہارے والدین تم کو ایسی دوائی لا کر دیتے ہیں جن کو کانے سے بچے مر جاتے ہیں میں نے امی ابو کو منع کر دیا تھا کہ ملے نہ آیا کرے کیونکہ اس طرح میرے خالات خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے آنا بلکل بند کر دیا یوں چار سال تک میں نے ان کی شکل تک نہ دے گئی نہ ہی انہوں نے مجھے دیکھا اب وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے انہیں کی بری حالت تھی وہ دن رات میرے لئے روتے تھے ان چار سالوں میں چچکی بھی شادی ہو گئی اور اس کے بعد میرے چھوٹی بہن کو ابو نے خالہ ذات سے بیا دیا لیکن مشکو خبر نہ ہوئی سلیم میں کے ناچے نے دے دیتے چار سال گھر کے اندر ہی اور دہلی سے باہر قدم نہیں رکھا میرے حالت قیدیوں سے بد ترتی اسی سبب ابو نے چھوٹی بہن خینا کی منگنی خاتم کر دی اور اس کے شادی خالہ کے گھر کر دی جب یہ خبر سلیم کو ملی تو انہوں نے میرا ورہ حشر کر دیا جس ماں نے عذیہ دیتے میری ناک میں مرشے ڈالی اور بازو پر جوری گرم کر کے لگائی پوری رات مشکو کڑا رکھ دیتے میں کس کوئی حصدب نہ بتاتی وہاں میرے دا کو ماں باپ کو تو میں نے خود منع کیا تھا کہ وہاں میرے گھر نہ آیا کرے اور اب تنہا سارے عذاب سیخ رہی تھی دری اصنا اللہ نے ایک بیٹی دے دی جو بلکل ٹھیک تھی اس کی بیدائش کا پتہ میرے گھر والوں کو ایک کام والی سے چلا میرے گھر والے بہت خوش ہوئے خود پر قابو نہ رکھ سکے اور امی ابو مجھ سے ملنے آگئے مگین کو میری حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا سلیم سے کہا کہ ہم اپنی بیٹے کو لے جانا جاتے ہیں سلیم نے جانے نہ دیا کہنے لگا کہ پہلے ہمارا خرچہ دے جو ہم نے شادی پر کیا تھا پھر اپنی بیٹے کو لے جائے تب ہی ابو نے آلہ حکام کو ترخواست دی یوں پولیس کے ذریعے میں اپنے ماں باپ کی گھر پر آگئے جب میں مدد بات میں کہ آئے ابو کی آنکھوں کے آنسوں نہ تب رہتے پھر بھی کہتے تھے کہ آج کے دن میں اتنا خوش ہوں چار سال بعد سکھ کے نیند سویا ہوں مدد سکھ کے نیند سوئے ہو گئے مگر میں کیسے سوتی کہ چند دن بعد تھے سلیم اور اس کی بیوی آئے اور میری بیٹی مجھ سے چھل کر لے گئے اس وقت وہ ڈیر سال کے تھی اور ایک منٹ مجھ سے جزہانہ ہوتی تھی سار گزر گیا اور اس کے شکل تک نہ دیکھ سکی دن رات اس کے لئے تڑپتی تھی لیکن قسمت ہی ایسی تھی شاید پہلے ابو میری لئے تڑپتی تھی اور اب میں اپنی بیٹی کے لئے تڑپتی تھی دعا کرتی تھی خدا ان ظالموں کے دلوں میں رحم ڈالتے اور وہ میری بچی مجھ کو وابس کر دے والد صاحب نے کافی کوشش کی بچی مجھے مل جائے مگر بے صورت ادھر میری ممتہ کو کران نہ تھا پہلوں رہتی تھی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ میرا تو کیسے دور کرتے جب میں روتی بابی میرے پاس آ جاتی گلے لگاتی اور دلازہ دیتی ان کی پیار کرنے سے مجھ کو وقتی سکون مل جاتا تھا مگر یہ کیفت عارض ہوتی جب بچیات آتے ہیں میں پھر رونے لکھتے ایک روز بابی نے کہا سباب مجھ سے تمہارا رونہ نہیں دیکھا جاتا سوچتے ہوئے کہ سیلیم کے گھر چلی جاؤ تمہارے بچوں کو زبردستی اٹھا اللہ میں منع کر دیتی تھی کہ بابی ایسے غلطے کبھی نہ کرنا وہ بہت کٹیا لوگے ایسا نہ ہوگے وہاں پہل جا کر پانچائے اور لینے کے دینے پر چاہے ایک بار پولیسین کے گھر پر مجھے برامت کرنے کے ہاتھ ریٹ کر چکی ہے جس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے میری معصوم بچے کو چین لیا ہے اب اگر ہم سے ایسے کوئی غلطے ہوئی وہ غصے میں اندکا میری معصوم بیٹے سے لیں گے یا پھر آپ کی جان کے در پر خوچائیں گے بابی کو میں سمجھا دیتی لیکن جب مجھ کو کوئی سمجھاتا تھا تو میں نہیں سمجھتی تھی بدستور اپنی شہزادی بیٹے کو یاد کر کے رو دے رہتی تھی بابی مجھ سے اس قدر پیار کر دیتی کہ ان سے میرا رونہ نہیں دیکھا جاتا تھا آخر انہوں نے میری مدد کرنے کی ٹان لی ایک دن کسی کو بتائے بغیر وہ گھر سے نکل گئی اور سلیم کے گھر پہنچ گئی اتباہ کے وہ اور اس کے بائی گھر پڑتے بابی نے کہا کہ سلیم بائی پلیس آپ شہزادی کو مجھے دے دے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ اس کو سبا سے ملوا کر واپس لے آنگی سلیم نے کہا مجھ کو بائی مت کہو میں تمہارا بائی نہیں اور بچے کو لے جانے کا خیال دل سے نکال دو جب تک سبا زندہ ہے وہ اس بچے سے نہیں مل چکتی کیوں نہیں مل چکتی کیا یہ اس کی بچی نہیں ہے صرف آپ کی ہے آپ اس کے باپ ہے تو وہ ماں ہے اور ماں کو کون اس بچے سے ملنے سے روک سکتا ہے بچے سے ملنا ماں کہا کہ اس خواہ کو آپ تسلیم کریں جبکہ بچے اتنی جھوٹی ہے کہ ان کو ماں سے جدہ نہیں کیا جا سکتا بابی نے کافی لیکچر دیا اور سمجھائے مگر ان کے دل تو پتر دے کان پر جون آ رہیں گی بابی سے بتمیزی کرنے لگے تو وہ گھر سے نکل آئی بہت افسرد آتے کہ سبا کو ایک خوشی بھی نہ دے سکی بیرل ہار اتنا پتہ چل گیا تاکہ بچے قریب ایک مونٹی سوری میں صبح نو بجے سے بارہ بجے تک جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اس کی بری دات اس کو مونٹی سوری چھوڑنے جاتے تھی اور وہی واپس لاتے تھی بابی نے مجھے کہا کہ سبا فکر نہ کرو دیکھ لینا میں ان کے ساتھ گھر دی کیا ہوں یہ بھی یاد کریں گے کچھ دن بعد بابی ایک روز مونٹی سوری گئی ہیٹ میسٹرس سے ملی تو پتہ چلا کہ وہ بابی کی حالہ ذات بہن انم کی انند ہے پھر کیا تھا ربینہ بابی کو ایک راستہ مل گیا وہ اپنے حالہ ذات بہن کے گھر گئی اور مدد کی درخواست کی مگر ہیٹ میسٹرس کو کچھ نہ بتایا انم نے بابی سے کہا کہ میں ضرور مدد کروں گی لیکن کہیں میری نند مشکل میں نہ پڑ جائے بیل ہار میں ہاتھر بابی نے کزن کو منا ریا جس دن شہزاد کو لانا تھا بابی مجھے بھی ساتھ لے گئی اور گلی کے نکڑ پر کڑا کر دیا وہ خود انم کے پاس گئی اور ان سے باتیں کرتے رہے لیکن دیان موبائل فون پر تھا جن ہی میں نے اپنے ساس کو سکول کی طرف آتے دیکھا بابی کو مسکول دے دی وہ فوراں باہر آگئے کو گیٹھ کے باہر ہی باتوں میں لگا لیا اور بابی جلدی سے اندر جا کر شہزاد کو لے آئی میرے بچی نے عرصہ بات مجھے دیکھا پھر بھی ایک نظر میں بہشان گئی اور ماں کا کہہ کر مسئلہ پڑکی میں جلدی سے اس کو لے کر اس کے دادے کی پشت کی طرف سے نکل گئی جبکہ انم میرے ساتھ سے باتوں میں لگے رہی جب ہم رکشہ بھی پیٹھ کر گھر آگئے تب میرے جان میں جان آگئے بچی کو لے کر ہم گر آگئے کسے کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسے لے آئے ہیں میں تو اتنی خوشتی کی جیسے دونوں جہاں کی دورت مجھے مل گئی ہو کیونکہ اس کو پانے کے لیے میں کوٹ کا چہرے کا عذاب نہیں چھیل سکتی اب وہ اس بات کے حق میں نہ آتے اس کو پانے کا بس یہی طریقہ تھا کہ اسے اٹھا لیا جائے سو یہ کام بھی بابی نے کر کر دکھایا میرے محبت نے اپنی چند پر کہل کر انہوں نے میرے طرح سے خوبی ممتہ کوٹنڈا کنچھائی تھی بس یہی ان کا جو رمتہ جس کی سزائیں چل سلیم کو بتا چل گئے کہ یہ کام بابی کا ہے اس نے خوب عدم مچایا مگر میرے باہیوں نے بھی کہتیا حبردار ہمارے دروازے پر آئے تو ٹنڈو سے لہلو خان کر دیں گے سیدھر طریقے سے جاؤ کوٹ میں کیس تائل کرو اگر عدالت تم کو بچی دے گی تو ہم انکار نہ کریں گے اور عدالت جو فیصلہ کرے گی مان لے گے سلیم کو یقین تاکہ بچی ابھی اتنی کمزن ہے کہ عدالت اس کی سگی ماں سے لے کر ستیلی ماں اور باب کے خوالے کبھی نہ کرے گی بس اس نے بابی کو انتقام کا نشانہ بنانے کی سوچ کیونکہ اس کو بتا چل چکا تھا کہ بابی شہزاد کو لے گئی ہے ہم سمجھے تھے کہ وہ شور ہم کام کر کے جب وہ بیٹا ہے مگر وہ اندر ہی اندر یہ بیانرک منصوبہ بنا چکا تھا اس کے لفنگ کے دوستوں نے ہی اسے پلان بنا کر دیا اور ایک دن جب بابی نے میرے جوٹے بائی کے ساتھ نوٹر کے پاس جا رہے تھی اس کے چند دوست گاڑی میں آئے انہوں نے میری بابی کھا پیچھا کیا شاید وہ کچھ دنوں سے ان کی نگرانے کا رہے تھی مکہ مل گیا انہوں نے گاڑی ایک سنسان گلی میں بابی کے قریب رکی اور ان کو زبردستے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور پلیس کی وردیا بہن کا جاری پلیس والے بنے ہوئے تھے بابی کے مو سے مو پر ہاتھ رکھا اور وہ چیپ میں نہ سکتی میرے چوٹے بائی کے آنکوں کے سامنے وہ ان کو اٹھا کر لے گئے ہوئے وہ دن اور آج کا دن بابی روبین کا کوئی سوراکھ نہ ملا پلیس میں رپورٹ درج کر آئی اور بہت علاشقیا بابی ملی اور ناسلیم کے خلاف کوئی کروائی ہوئی کیونکہ وہ وردات کے وقت اپنے ڈیوٹی پر موجود تھا اور اس باقیہ کا انشاہت یعنی میرا چوٹا بائی ان لوگوں کو نہیں پہنچانتا تھا جنہوں نے بابی کو آغوا کیا تھا کیس چلتا رہا بابی برامت نہ ہو سکی لیکن خدا جان ان کو زمین کا گئی یا آسمان نکل گئے وہ دن اور آج کا دن کوئی پل ایسا نہیں کہ ہم اپنی پیاری بابی کی یاد میں روتے نہ ہوں ان کے والدیں نے بھی بہت صحیح کی مگر رائے کر رہی اس دفعہ دے کر گھر میں چارہ دن چپ چاپ پڑے رہتے ہیں جوانے میں بڑی نظر آنے لگے ہیں بیٹی میرے پاس ہے دل کو ٹنڈک مل گئی ہے لیکن جب بابی کی یاد آتی ہے کلیجہ موکعان لگتا ہے ہر دم دعا کرتا ہوں خدا کرے بابی خیریت سے ہو اور صحیح سالم ہو ہم کو ان کے حبر مل جائیں